اسلام علیکم آج ہم مارڈ معلوم کریں گے فار گروپ ڈیٹا تو جب آپ کے پاس یہ مارڈ جس میں ایسا قویسن جس میں فریکونسی دی ہو تو اور آپ کو کہے کہ مارڈ معلوم کریں تو آپ گروپ ڈیٹا سے معلوم کریں گے ایک آن گروپ ڈیٹا سے معلوم کیا جاتا ہے اور ایک گروپ ڈیٹا سے آن گروپ ڈیٹا وہ وری ایزی ہے کہ آپ کے پاس جو زیادہ بار ویلیو آئے وہ ہی مارڈ ہوتی ہے تو آج ہم اس لیکچر میں گروپ ڈیٹا سے کیسے معلوم کرتے ہیں مارڈ اس کے بارے میں ہم بڑھیں گے یہ بھی ایزی ہے تو فرض کرتے ہیں آپ کے پاس یہ کلاسیز دی ہوئی ہیں یہ ڈیٹا دیا ہوئے اور آپ کے پاس فریکونسی دی ہوئی ہیں یہ دو چیزیں دی ہوئی ہیں تو ایمیل اگر آپ کے پاس میڈین معلوم کرتے ہوئے میں نے آپ کو کہ اگر نائن اور ٹین کے درمیان میں گیپ ہے تو ہم کیا کریں گے کلاس باؤنڈریز معلوم کریں گے اگر گیپ نہیں ہے تو یہ کلاس باؤنڈریز ہوں گے تو سب سے پہلے ہم اس کی کلاسفس باؤنڈریز معلوم کر entre کلاس پاس اس پر میں مزین دیا میں آپ کے درمیان İyi Niirdies کے درمیان میں ون کا گیپ ہے اس کو multiply کریں قة کوئی بھی جو جتنا بھی گیپ ہے ان لوگ کے درمیان میں اس کو 1 buy 2 سے multiply کریں جو بھی انسر آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو پہلی میں سے سبٹریکٹ اور دوسرے میں ایڈ کرتے جائیں ان میں تو آپ کے پاس کلاس باؤنڈ جاتے جائیں گے اب اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ مارٹ میں ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے سب سے پہلے لور کلاس باؤنڈ رہی چاہیے پلس ف میکسیموم فریکوینسی مائنس ف1 ف1 میکسیموم فریکوینسی سے ایک اوپر والی جو فریکوینسی ہوتی ہے اس کو ہم ایک 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 ا اس میں آپ کے پاس 30 ہے ٹھیک ہے پانڈر لائن کر لیں یا اس طرح سے یہ آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کلاس آ جائے گی اب یہاں پہ اس میں سے ہم نے چیزیں معلوم کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ lower class boundary یا maximum frequency جو بھی آپ معلوم کرنا چاہے lower class boundary اس میں lower class boundary آپ کے پاس کیا ہے 19.5 ٹھیک ہے l is equal to 19.5 اس کے بعد fm آپ کو چاہیے تو یہ fm آپ کے پاس آ جائے گا یہ میں نے آپ کے ابھی بتایا ہے maximum frequency ٹھیک ہے maximum frequency کو دیکھتے ہوئے ہم اس class کو لیں گے اب اس کے بعد ہم نے f1 اور f2 چاہیے f1 آپ کے پاس یہ جو maximum frequency ہوگی اس سے ایک اوپر والی اس سے ایک پیچھے والی اس کو ہم f1 کہیں گے اور اس سے ایک نیچے والی جو آگے والی جو ہوگی وہ اس کو f2 کہہ لیے یہ ہمارے پاس ساری چیزیں آ گئی ہیں اب h آپ کو میں نے بتایا تھا median معلوم کرتے ہوئے کہ ان کے درمیان میں جو difference ہوتا ہے ان کے درمیان میں difference تو ان کے درمیان میں difference جو ہے وہ آپ کے پاس کتنے کا ہے 5 کا ہے تو h ہم نے 5 کیا ہے اب ہم اس کو پورٹ کریں گے کس میں فارمولے میں تو اب ہم یہ چیزیں ادھر نیچے لگیں گے دیکھیں fm 30 یہ میں نے لکھ لیا f1 18 یہ f2 25 اور l اسی میں آپ کے پاس lower class boundary جو ہے یہ 90.5 اور h کے درمیان میں جو gap ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس یہ جو ہے وہ 5 آ چاہے اب اس کو ہم پورٹ کریں گے فارمولے میں تو یہاں پہ دیکھیں mod is equal l lower class boundary 19.5 plus 30 fm minus 18 f1 divided by fm 30 minus 18 f1 plus fm 30 minus f2 25 multiply by h یاد رکھنا ہے کہ l plus l کو اوپر plus نہیں کر دینا ہے ٹھیک ہے یا اس 5 کو ادھر side پہ multiply کرنا ہے h جو ہے یہ formula میں دیکھ لیں آپ یہ l ہے یعنی کہ آپ اس line کو ادھر لینا تو اوپر والے کے ساتھ plus کرنا یہ غلط ہو جائے لیں اپنے side پہ رکھنا ہے تو یہ پھر اس طرح سے یہ formula لکھنا multiplying by h بھی آپ 30 minus 25 آپ کے پاس 5 آج جائے گا multiplying by 5 آپ دیکھیں 19.5 plus 12 اپنی جگہ پہ 12 plus 5 آپ 17 آج جائے گا multiplying by 5 آپ پاس جائے ٹھیک ہے 12 divided 17 کریں گے تو 0.71 آج جائے گا multiplying by 5 5 کو اس کے سال multiply کریں گے تو 3.51 آج جائے گا 3.55 3 آج 0.71 کو multiplying کریں 5 کے ساتھ 3.53 آج جائے گا اس کو add کریں 19.5 کے ساتھ یہ آپ کے پاس 23.03 یہ آپ کے پاس کیا جائے یہ mod آج جائے گا ٹھیک